بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم پلانٹ سیل کی سیل وال ہی ہوتی ہے اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بنتی کہاں سے ہے تو اس کو سیل کا پروٹو پلاس سیکریٹ کرتا ہے اس کو سیل کا جس سیل کے ارگرد ہوتی ہے اسی سیل کا پروٹو پلاس اس کو سیکریٹ کرتا ہے یعنی کہ جن مٹیریل سے یہ بنتی ہے ان مٹیریل کو بنانے کی یہ ان مٹیریل کی سیکریشن دیتا ہے پروٹو پلانٹ سیل کا اور وہ سیکریشن جو ہیں وہ سیل وال بناتی ہیں اور اس کی اگر ہم تھکنس دیکھیں تو یہ ایک پلانٹ کے اندر مختلف سیل جو ہیں اس میں اس کی جو تھکنس ہے وہ ویری کرتی ہے کسی میں یہ بہت موٹا ہوگا کسی میں سیل وال بہت باریک ہوگی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیل کی فنکشن کے اوپر کہ پلانٹ کا سیل کا کیا فنکشن ہے اور اس کے فنکشن کے حساب سے اس کی سیل وال کی تھکنس ہوگی اگر ہم دیکھیں کہ اس کا سٹرکچر کیا ہے تو اس کا سٹرکچر یہ ہے کہ یہ کمپوزٹ ہوتا ہے تین مین لیئر سے ٹھیک ہے پرائیمری وال ہے سیکنڈری وال ہے اور میڈل لمیل ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے کہ پرائیمری تاکہ آپ کو بلکل پتا چلے کہ پرائیمری کہاں ہے یہ دیکھیں یہ بلکل باہر جو ہے this one is the primary wall ٹھیک ہے this one is the primary wall یہ جو لائٹ کرین کلر سے بنی ہوئی ہے this is the primary wall اس کے اندر جو ڈاگ گرین کلر سے ہے تو this is the secondary wall this is the secondary wall اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک پرائیمری وال یہ ہے اور ایک پرائیمری وال یہ ہے دو پرائیمری وال کے بیچ میں بھی ایک وال ہے اس وال کو کہتے ہیں ہم میڈل لمیل اس کو ہم کیا کہتے ہیں میڈل لمیل تو ان کو کنفیوز نہیں کرنا کہ پرائیمری وال آؤٹرموسٹ پھر پرائیمری وال کے اندر جو ہے وہ secondary wall ہوتی ہے اور دو نیبرنگ سیلز جو ہیں دو نیبرنگ سیلز یعنی کہ جو دو سیل آپ ساتھ ساتھ پڑے ہوئے ہیں وہ دونوں سیلز کی پرائیمری وال ایک سیل کی پرائیمری وال پرائیمری وال بی سیل کی بھی پرائیمری وال ای اور بی سیل کی پرائیمری وال کے بیچ میں ایک اور وال ہوگی جس کو ہم میڈل لمیلہ بولتے ہیں تو یہ آپ کو اس ڈائیگرام سے اچھی طرح پتہ چل رہا ہے کہ دس پنز دا پرائیمری وال دس پنز دا سیکینری وال اور اس کا جو ایڈسن سیل ہے اس کی یہ لائٹ گرین پرائیمری وال اس کی لائٹ گرین پرائیمری وال اس سیل کی اور اس کے بیچ میں یہ جو لائن ہے اس اس دا میڈل لیمیلا آگے اگر ہم چلیں اس کی ڈیٹیل کی طرف تو پرائیمری وال جو ہے اس کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کمپوزر آف سیلولوز اگر اس کی کیمیکل کمپوزیشن دیکھیں تو جو میں نے بتایا تھا کہ پروٹو پلاپ سکریٹ کرتا ہے کیمیکل جس سے یہ بنی ہوئی ہوتی ہے وہ کیا ہے کیمیکل اس کا نام ہے سیلولوز اس میں اس کی بڑی کونٹیٹی اس میں سیلولوز کی ہوتی ہے اور کچھ اس میں ڈیپوزیشن ہوتی ہیں پیکٹین کی اور ہیمی سیلولوز کی تو ہم پرائیمری وال کہیں تو ہم پرائیمری وال کا کہیں گے کہ یہ سیلولوز سے بنی ہوئی ہے اور اس میں تھوڑے تھوڑا پیکٹین اور ہیمی سیلولوز بھی ہے سیلولوز جو ہے وہ اس کی کرس کروس ارجمنٹ ہے یہ آپ کو اگر میں نیچے والے اس میں ڈائیگرام میں دکھا دوں تو یہ دیکھیں یہ پرائیبری وال ہے یہ اس میں دیکھیں یہ یہ کرس کروس ارینجمنٹ ہے اس میں کرس کروس ارینجمنٹ ہے یہ آپ کو کرس کروس ارینجمنٹ نظر آ رہی ہے آکے چلتے ہیں ہم واپس سیلولوز مولیکیول جو ہیں وہ کرس کروس ارینجمنٹ میں اور جو نئے سیل گرو ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے جو پولٹ بندی ہے وہ پرائمری وال ہی بندی ہے اس کے بعد یہاں پر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہ ساری پرائمری وال بندی دکھائی گئی ہے یہ نیچے یہ پلازما میمبرین ہے ٹھیک ہے یہ پلازما میمبرین ہے یہ ساری پرائمری وال ہے اور اس کے اوپر کوئی میڈل ایمیلا کی بات جو ہم کر رہی تھے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ سیکنڈری وال نہیں دکھائی بھی ٹھیک ہے تو پرائمری وال میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سیللوز کے مایکرو فیبریل ہے یہ ریکن کرس کروس ارینجمنٹ اور اس کے بعد یہ ہیمی سیللوز ہے اور یہ جو اس کو سٹرنٹن کر رہی ہے وہ پیکٹین ہے ٹھیک ہے آگے چلے جائیں تو سیکنڈری وال جو ہے یہ انر سرفیس پہ بندی ہے پرائمری وال کے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے یہ دیکھیں یہ پرائمری وال اور پرائمری وال کے اندر یہ سیکنڈری وال بنی ہوئی ہے دیکھیں تو یہ کہاں پڑی ہوئی ہے یہ پرائمری وال کے اندر بندی ہے ٹھیک ہے اور یہ موٹی بھی زیادہ ہوتی ہے دیکھیں آپ اور یہ دیجٹ بھی زیادہ ہوتی ہے یہ دیکھیں پرائمری کتنی پتلی سی ہے اور یہ سیکنڈری کتنی موٹی ہے تو پرائم ڈی جو ہے اس سے یہ موٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ سخت بھی زیادہ ہوتی ہے ریجیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے اور کیمکل یہ ہم دیکھیں تو یہ کس کس چیز سے مرنی ہوئی ہوتی ہے اگر اس میں ریجیڈی جیڈی زیادہ ہے تو اس کی کیمکل کمپوزیشن بھی ڈیفرنٹ ہوگی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہیں سالس ہیں سیلیکا ہے بی اکسیز ہیں کیوٹین ہیں اور لگنین بغیرہ جو ہیں اور زیادہ موٹی ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے وہ تمہیں دیکھنے میں ہی پتا چلتا ہے اس کے بعد آتے ہیں تو میڈر لہمیلا پر تو میڈر لہمیلا جو ہے وہ پرائیملی وال جو ہے نیبرنگ سیل کی ان کے درمیان میں بنتا ہے یہ آپ کو میں نے ڈائیگرام میں ہی بتا دی اس کے فانکشنز کیا ہیں سب سے پہلے تو یہ پلانٹ سینٹ کو ریچیڈیٹی دیتا ہے بہت سے پلانٹ سیل جو ہے وہ ریچیڈ اس کا سٹرکچر ہے سخت ہے وہ کس کی وجہ سے سیل وال کی وجہ سے دیفینیٹلی شیپ دیتا ہے آؤٹر موسٹ باؤنڈری ہے تو دیفینیٹلی ایکٹ کرے گا ایک بیریئر کے طور پر ہر مٹیریل کو اس میں سے وزرنا پڑے گا یہ تو ہم نے دیکھا یوکیریوٹک سیل کا سیل وال اس کے علاوہ پروکیریوٹس میں بھی سیل وال ہوتی ہے اور فنگس میں بھی سیل وال ہوتی ہے لیکن وہ ان یوکیریوٹک پلانٹ سیل کی سیل وال سے مختلف ہوتی ہے جیسے پروکیریوٹس کی سیل وال میں سیلولوز سے نہیں بنی ہوئی ہوتی بلکہ وہ پپٹیڈو گلائکین سے بنی ہوئی ہوتی اور ایک سپیسیفک اس کی جو ہے وہ ارینجمنٹ ہوتی ہے پپٹیڈو گلائکین کی ٹھیک ہے اور پھر اس کو میورین بھی بولتے ہیں آگے چلیں تو سیل وال جو فنگس کی ہے وہ ایک اور میٹیریل سے بنی ہوئی ہوتی ہے جس کو کہ کائٹن کہتے ہیں یہ وہی کائٹن جو ہم نے ایک انسیکس کے ایکزو سکیلٹن میں دیکھا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے it is all about the cell wall اس میں آپ لوگ اس کو یہ ایک آپ کا ایک سیم میں اس میں سے آپ کے پاس یہ پورا ایک topic چار نمبر کہا سکتا ہے اس میں سے آپ سے short answers بھی پوچھا answers دو دو نمبر کے جو ہوتی ہیں آپ کے questions ہوتی ہیں جس کا answer short لکھنا ہوتا ہے آپ نے وہ بھی اس میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے اور جو ہے اس میں mcqs بھی بھتتے ہیں دیکھے especially کہ primary cell wall کس سے بنتی ہے secondary wall کس سے بنتی ہے middle amyla کہاں ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یوکریوٹک پلانٹ سیل سیلیلوں سے بنا ہوتا ہے پروکریوٹک سیل وال جو ہے وہ peptidoglycan کی ہوتی ہے اور fungal cell wall جو ہے وہ کائٹن کی بنی ہوئی ہوتی ہے تو it is all about اگر اس لیکچر کے بارے میں آپ کو کوئی بھی مشکل ہو یا آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پلیز ووٹس اپ گروپ میں پوچھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور انٹر ٹیم کیا جائے گا اور آج تھوڑا پڑا ہے کیونکہ بہت سارے بچے ابھی ہمارے گروپ کا حصہ نہیں ہیں تو کوشش ہماری یہی ہوگی کہ میکسیمم بچے ہم اس گروپ میں ڈال لیں تو ان تک ہمارا یوٹیوب کا لنک چلا جائے تو انشاءاللہ اگلہ لیکچر آپ کو کم از کم دو ٹاپک کور کرنے کی کوشش کریں گے اور آج کا جان بوجھ کر آپ کا لیکچر چھوٹا رکھا گیا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے سے فالو کر سکیں اور پھر زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اگلے ہفتے تک ایڈ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ آسانی رہے گی پڑھنے کے لیے اور بس آج کے لیے اتنا اللہ حافظ take care of yourself stay home stay safe